رسول سے جو نزبت ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک تو سب سے پہلے اس دور میں جن لوگوں نے اسلام جیسی نعمت کو پانی کی جو قربانیاں اور جو نعمت کا بدلہ دیا جو قربانیاں دی کسی نے اپنا گھر چھوڑا کسی نے اپنے ماں باپ چھوڑے کسی نے اپنے بھائی بائن عزت و وقار چھوڑا کسی نے زمانی کی دولت شہرت عزت کو ٹھوکرے ماری کس لیے ہم پوچھتے ہیں اے صحابہ کی مقدس جواب آپ نے دنیاوی عیش و عشرت کو چھوڑ دیا دولتوں کا سامان چھوڑ دیا بڑے بڑے گھروں میں رہنا چھوڑ دیا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا اچھے کھانا کھانا چھوڑ دیا آخر آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اتنی صحابتیں اتنی تقلیمیں اٹھا رہے ہیں تو صحابہ کی مقدس جواب کہتی ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہاں چائن ہے جہاں حبیب ہے وہاں آرام ہے کل کائنوں ایک طرف مصطفیٰ کی جودیاں ایک طرف جنہوں نے ادا کیا انہیں احساس ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کی عظمت کیا ہے مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی نزبت کا بولیے قیمت کیا قیمت ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے آپ کسی دکان پر جاتے ہیں اکرم بھائی کے یہاں پر آپ گئے آپ نے کہا کہ مجھے فلا چیز دے دو انہوں نے فوراں باندھا آپ کو دے دیا ایسی دے دیں گے اس کی قیمت لیں گے صحابہ کو جب عشق مصطفیٰ ملا تو سامنے صحابہ نے کیا قربان کیا کسی نے بلال بن کے سختیہ برداش کی کسی نے امار بن یاسن بن کے سختیہ برداش کی کسی نے سیدہ سمیہ بن کے سختیہ برداش کی کسی نے حضرت عبو بکر بن کے سختیہ برداش کی کسی نے حضرت عمر بن کے سختیہ برداش کی کسی نے حضرت عثمان بن کے سختیہ برداش کی تو کسی نے حضرت عبو طالب بن کے سختیہ برداش کی میں سمجھ نہ آرہی سب کی قربانیاں سب نے قربانیاں دی کسی نے گھر چھوڑا سرکار کو شیب عبو طالب میں کئی سالوں تک قید رکھا گیا مکہ والوں نے بین کر دیا کہ ان سے نہ کوئی تعلق رکھے گا نہ کوئی کھانا دے گا نہ کچھ لے گا نہ دے گا کچھ نہیں آقا فرماتے ہیں کہ شیب عبو طالب میں جو سال گزرے ہیں وہ سب سے سخت سال تھے پورا خاندہ نے بنو حاشب اور بالخصوص خاندہ نے حضرت عبو طالب کو قید کر دیا گا نظر قید نہ ان کی طرف کوئی جائے گا نہ ان سے کوئی سلام کرے گا نہ کلام کرے گا جب نے پوچھا آئے ابو طالب آپ کا عشق رسول بھی کمال کا ہے پہلے حضرت عقیل کو سلاتے ہیں بعد میں حضرت جعفر کو سلاتے ہیں بعد میں حضرت علی کو سلاتے ہیں بعد میں خود سوتے ہیں اور اس کے بعد کہیں جا کر اپنے آقا و مولا اپنے بھتیجے کو سلاتے ہیں آخر یہ بات کیا ہے سمجھ بنی جاتا پہلے عقیل سو رہے ہیں بعد میں جعفر سو رہے ہیں پھر علی شو سو رہے ہیں پھر آپ خود سو رہے ہیں پھر آپ کا لیرمہ بھتیجہ سو رہا ہے بات کیا ہے تو حضرت عبو طالب جواب دیتے ہیں کہ جب کوئی جب کوئی مصطفیٰ کا دشمن ارادہ قتل سے آئے تو پہلے عقیل کو مارے پھر جعفر کو مارے پھر علی کو مارے پھر اجھے مارے پھر جاکر میرے بھتیجہ تک پہنچے میں نے کہا دنیا والو تم دلیلیں مان رہے ہو ارے عشق مصطفیٰ کی اس سے بہت ہی کیا ہوگی ابو طالب سے مان لے مان گا مان دے گی عالم رنگی حال دے گی عشق مصطفیٰ ہی ایمان ہے عشق مصطفیٰ ہی ایمان ہے اور عشق پر ابو طالب نے گھر بھی قربان کیا اور اپنی حال بھی قربان میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ میں فتوہ سے بری ہوں کیونکہ میں عشق کا بندہ ہوں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی تھی ہم محبت کی بات کریں گے اور قربانیاں چھپانے سے چھپتی نہیں ہے بدماشیاں چھپانے سے چھپتی نہیں ہے اسی طرح سے حقیقت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے ہم ایمان و کفر کی بحث پر نہیں جاتے مگر اتنی بھی قربانی کوئی دیتا ہے پہرے عقیر سو رہے ہیں پھر زعفر سو رہے ہیں پھر علی سو رہے ہیں اے ابو طالب اے ابو طالب آپ نے آخر بتا دیا آلہ حضرت کا وہ شیر کہ جہان ہے تو جہان ہے میں نے کہا تم ادھر ادھر آلہ حضرت کا شیر فٹ کرتے ہو صحیح جگہ پر شیر فٹ کرو تاکہ پتا چلے کہ حضرتی ابو طالب نے اولاد کو بھی مصطفیٰ پر ترجی نہ دی مائن کو بھی مصطفیٰ پر ترجی نہ دی ابو طالب سے کہا گیا چھوڑ دے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے عدل اعلان قلمہ پڑا یا نہیں پڑا میں اس بحث میں نہیں آنا چاہتا میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ میں اس بارے میں کیا تفسیرہ کرتا ہوں کیا تفسیر کرتا ہوں وہ ایک الگ موضوع ہے بڑا موضوع ہے مگر انشاءاللہ اتنا ضرور ہے کہ ایمان والا سمجھتے ہیں بعد تحقیقوں احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب اور یہ کوئی شیعہ سنی بہابی دے بندی نیچری احمدی کالیانی کا مسئلہ نہیں ہے سنیوں میں بھی بڑے بڑے عقابل گزرے اولیاء بھی گزرے علماء بھی گزرے جس میں استاد کل عطا محمد بندیال بھی رحمہ اللہ کہ جو استاد کل کہلاتے ہیں تمام علوم پر آپ کو ابو راسل آپ نے کہا کہ میں ابو طالب کو ایمان والا کیا میں کہیں اور نکل جاؤں گا چار منٹے حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کرنا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جس نے قربان کیا وہ جانتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کی دولت کتنی قیمتی ہے اب ہمیں تو کیا مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہمیں کیا معلوم چلے گا ہم تو اٹھے تولہ الہ الا اللہ پڑھ لیا لیٹے تو امی نے کہا کہ بیٹا پڑھ لے یہ پڑھنا الگ ہے اور اس قلمے کو کمانا الگ ہے کیا بتا رہا ہوں جنہوں نے قربان کیا انہیں معلوم ہے کہ اس شہد کی قیمت کیا ہے اس شہد کی مٹھاس کیا ہے ہمیں اور آپ کو تو مفت میں ملے ہیں اس لیے ہمیں تو کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ ماشاءاللہ مگر نہیں قدر کریے شکر کریے اور اس پر فخر کریے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت اتا فرمائی اور اس پر ہزار ہا شکر کریے کہ اور نبیوں میں نہیں ہمیں اس نبی میں پیدا فرمایا جو سید الانبیاء والمرسلین ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے سارے نبیوں کا آقا مولا سارے نبیوں کا پیش ہوا ہے